ہلو گائز کیسے ہو گائز لے گئے آئے ہیں آج آپ کے سامنے ایک تھریسر پارس سسٹم دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ گندم چولستان کے اندر گندم مشین کے ذریعے نکالے جاتی ہے اور دانے لے دکھے جاتے ہیں سو دکھاتے ہیں آپ کو تو یہ ہے جی فیکٹر آر تھریشن اسے گندم جو اس کے اندر ڈالی جاتی ہے اور پھر اس سے دانے لے دکھے جاتے ہیں یہ میرے بھائیہ جی ہیں جو گندم کے چھوٹی چھوٹی سی ڈیریاں ہیں وہ دے رہے ہیں اور یہ شافت لگی ہوئی ہے ٹویکٹر کے اندر یہاں سے دانے ہی نکلتے ہیں یہ ہے جی گندم دانے اور یہ تھیلہ رکھا ہوا ہے تھیلے میں تھیلے کے اندر جا رہی ہے یہ ہے اس کے پوزے جو گھوم رہے ہیں یہ بیلٹ چل رہا ہے اور یہ ٹالی کی اندر ایک بندہ کھڑا ہوتا ہو تو اس کو ہم یہ چھوٹے چھوٹے سے گندم کی گھٹیوں کے بھو دیتے ہیں اور ایک کھڑا اوپر چھٹکے اس مشین کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے سی گندم کر کے جانتا ہے اور مشین اسے اندر کھانچتی ہے اور یہ فیر اس کے اندر اپنے مشین اپنے اندر کھانچتی ہے اس گھٹے کو تھوڑا سا ہوتا پس اور یہاں سے یہ کھوڑی نکلتی ہے جسے پوزہ بولتے ہیں یہ ساتھ میں ایک ویلٹ ہے اس کے اندر سے ہم یہ چھوٹے جوڑے گھٹے ہم نے باندھ رکھی ہیں بیس کی بیرسے کے اندر وہ اٹھا کے دے رہے ہیں میرے بھائیا جی لگے ہوئے ہیں سوہ سوہ کا ٹائم ہے اور لگے پڑے ہیں یہ میرے بھائیا چھوٹے جو بھی گانے اٹھا کے دے رہے ہیں یہ جی پورجے گھوم رہے ہیں گاڑی کے پیکٹر کے اندر لگی ہوئی تائشہ رہا ضرور لے رہی ہے یہ اتنی گاڑی کے دھومہ ہی نکل رہا ہے گاڑی کے دھومہ ہی نکل رہا ہے گاڑی کے پیسٹ بھی ہوئی ہے یہ یہاں سے اپنے سکتے ہیں یہ اس کے رولے گھوم رہے ہیں اور یہاں سے پھر یہ چھوٹا میرا بھائی ہے جو تھیلے بھائی دھومہ ہی نکلتے ہیں گاڑی کے دھومہ ہی اچھے ہیں یہ گٹھے اٹھا ہٹھا ہٹھا کے ہم پاس لے جارہے ہیں گھڑی کے اور ٹرولی ہے اس ٹرولی کے لندے لگانے بانا سے کٹتا ہے ایک اکڑ کے اندر کم سے کم یہ بیس قوانٹل اراغ سکتا ہے یہ میں ہوں اور میں بھی بیسی کے لئے یہ بھائیوں اٹھا رہا ہوں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے لشان فکریس کی دیئے گا بیل کے لئے موسیقا موسیقا